اونٹ ہی کیسا جنور ہے جس سے ریگستان کا گھوڑا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پندرہ دن تک بغیر پانی کیر رہ سکتا ہے اسے سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں اونٹوں کی دو اقسام ہیں ایک عربی اور دوسری بختیاری عربی اونٹوں کی ایک کوہان جبکہ بختیاری اونٹوں کی دو کوہان ہوتی ہیں اونٹ مرنے کے بعد کتنا خطرناک ہوتا ہے اور یہ خطرناک کیوں ہوتا ہے یہ جاننے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں رہائیتی عدب سے پیار سیدرود شریف کا توفہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے اونٹ بہت بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہیں اور ریگستانی علاقوں میں سامان پہنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹ کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے بلکہ گائیں کے دودھ سے بہتر ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ انسان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی مرنے کے بعد اگر نہیں تو ذرا غور کریں کیونکہ اس ویڈیو میں یہ اونٹ کے حوالے سے دلچسپ اور اہم خبر ہو سکتی ہے ایک مرہ ہوا اونٹ انسان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر جرسیم کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور میتھین گیس بننے لگتی ہے جو کہ کسی بھی جاندار کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مرے ہوئے اونٹ کو ہاتھ لگا لے تو اس کا مدافتی نظام خراب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ان جرسیم کی وجہ سے جلدی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے قریب جانے سے گھریز کریں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے معزز سامین کو ہماری بنائے گی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوا ہوگا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئی انفرمیشن سے بری ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ملے گا اس کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں ہماری ویڈیو سے آپ کے دوست بھی فائدہ اٹھائیں تو کیا کہنے پیارے دوستو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں نئی ویڈیو میں